بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جیئے ساکیوں آج 31 جلال 2022 کے دن ہے اور صبح کی چار بجے ناظرین تمام دریائوں کے والے سے میں آپ کو لیٹس اپ ڈیٹ دیتا ہوں تمام ہیڈ ویکس اور براجوں پر جو صورتحال ہے اور تفصیلا جو ویڈیو ہے وہ سات بجے میں اپلوڈ کروں گا تجیئے کے ساتھ اور دریائے سندھ چناب اور جیلم ستلوچ اور راوی کی بات میں کروں گا تو ناظرین دریائے سندھ کی بات کرتے ہیں سکردو پر جو اس وقت پانی کی آمد ہو ایک لاکھ اسیزار پانسو کیو سکے پی بریج پر دو لاکھ اناسیزار ایکسو کیو سکے بشام پر تین لاکھ ساتزار ایکسو کیو سکے تربیلہ پر جو آمد ہے وہ تین لاکھ تیسزار کیو سکے اور جو اخراج کیا جا رہا ہے وہ دو لاکھ باسٹھ ہزار ساتسو کیو سکے ناظرین دریائے کابل میں خاصہ اضافہ ہے ویری ہائی فلوڈ ہے بہت ہی انچے درجے کا سلاب ہے ایک لاکھ چھے ہزار تین سو کیو سکے کالا باگ پر دو لاکھ اٹھ سٹھ ہزار اسی کیو سکے اس سے قبل دو لاکھ تریپن ہزار نو سو ٹھانوے کیو سک تھا تو کالا باگ پر پانی کا اضافہ ہو رہا ہے چشمہ پر پہلے تین لاکھ چونتیس ہزار کیو سک تھا بڑھ کر تین لاکھ اکاون ہزار کیو سکے ہو گیا تونسہ پر دو لاکھ اٹھتر ہزار تین سو تیس کیو سکے گڑو پر دو لاکھ اٹھالیس ہزار چار سو چھاسی کیوسک ہے سکھر پر دو لاکھ پینتیس ہزار پانچ سپچاس کیوسک ہے کوٹری پر ایک لاکھ تین ہزار ساس سو چون کیوسک ہے تو ناظرین یہ سارا اخراج میں نے بتایا دریاج علم کی بات کریں تو منگلہ پر جو پانی کے آمد ہے وہ پچپن ہزار کیوسک ہے جو اخراج ہے گیارہ ہزار ساس سو کیوسک ہے اور رسول پر جو پانی کے آمد ہے وہ گیارہ ہزار تین سو کیوسک ہے اور جو اخراج ہے وہ نہیں رہانیل ہے دریائے ستلوج کی بات کریں گنڈہ سنگھ پر آمد نیل ہے سلیمان کی پر چھے ہزار چھے سو چیاسی کی اسے کے اور اسلام پر نو ہزار کی اسے کے اور ناصرین دریائے آراوی کی بات کریں تو جسٹر کے مقام پر جو پانی کے آمد ہے وہ چودہ ہزار چھے سو چھتیس کی اسے کے شادرہ پر چھبیس ہزار پچاس کی اسے کے بلو کی پر چوبیس ہزار چھے سو پچپن کی اسے کے سدنہ کیو سکھ ہے تو ناظرین یہ سارے اخراج میں نے بتایا ہے دریائے چناب کی بات کریں تو مرالا کے مقام پر اس وقت جو پانی کا اخراج ہو رہا ہے وہ بیاسی زار پانسو بہتر کیو سکھ ہے خانکی پر تیہتر زار دو سو ساٹھ کیو سکھ ہے قادر آباد پر سٹھ سٹھ ہزار چار سو بیاسی کیو سکھ ہے تریمو پر اٹھانوی ازار چوہتر کیو سکھ ہے اور پانج ند پر اکانوی ازار چھے سو تنتالیس کیو سکھ ہے رات کو میں نے کہا تھا کہ پانج ند پر ایک دفعہ پانی گرے گا اس کے بعد پھر وہاں پر سطح بلاند ہوگی تو ناظرین دریائے چناب کے حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ اٹھانوی ازار کیو سکھ یہ نہیں آلموسٹ ایک لاکھ کیو سکھ تک یہاں پر پہنچ چکا اور تریمو میکسیمم کتنا جائے گا یہ ہم لوگ آپ کو سات بجے بتائیں گے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ایک لاکھ بیس تیس تک بڑی مشکل جیسے جائے گا کیونکہ پانی کو وہاں پہ سٹور کر لیا جائے گا اور کچھ دریاج علم کا جو بیٹ ہے اس میں واپس چلا جائے گا وہ خالی ہے دریاج علم تو یہ تازترین صورتحال ہے انشاءاللہ تفصیل سے میں آپ کو سات بجے تجزیر کے سات تمام دریاؤں کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں